نحمد روم و سبحانہ وتعالی رسولی کریم آج ہم نیا سبق نہیں پڑھیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کافی وقت کے بعد ہم اس صورت کو شروع کر رہے ہیں اور درمیان سے شروع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ نئے بھی ہیں جو ہمارے سبق میں شامل ہوتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں جو ماہ قبل سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا تعروف دے دوں تاکہ جو ابھی ہمیں نوے پارے سے جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھ میں آجائے کہ پیچھے کیا مضمون چل رہا ہے کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ ہمیں ترجمہ کیسے سمجھ میں آئے گا آج تک ہم نے ترجمہ پڑھا نہیں ہے تو ہمیں آگے ترجمہ کیسے سمجھ میں آئے گا بات اتنیشی ہوتی ہے کہ انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو سب آجاتا ہے یہ دو تین باتیں ہیں انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بتوں گا اور ماشاءاللہ ہمارے سب کے ساتھ ہی جو بیاز بھیجتے ہیں یعنی سبق تیار کر کے جو بھیجتے ہیں اس کے اندر کچھ غلطیاں کامن ہوتی ہیں عمومی طور پر تو سبق صحیح ہوتا ہے لیکن کچھ غلطیاں کامن ہوتی ہیں وہ غلطیاں ایسا نہیں ہوتی کہ انہوں نے غلط کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوتی تو ان تین باتوں کو آج میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ سبق کے حوالے سے تاکہ نئے لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں ماں قبل سے ربط نہ ماں پارا ٹھیک ہے پارا نمبر نو ماں قبل سے ربط کیا ہے یعنی جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس سے کیا ربط ہے اور نمبر دو ترجمہ کیسے سمجھ میں آئے گا اور نمبر تین یہ ہے کہ بیاز کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں ماں قبل سے جو جوڑ ہے ہمارا سب سے پہلے اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے ماں قبل سے جوڑ کا کی جو ضرورت ہے جو ضرورت ہے یہ بڑی اہم ہے کیونکہ پورا قرآن آیت نمبر ایک دو تین چار پانچ میں آپ سے اگر بات کر رہا ہوں تو میری ہر بات انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہے کہنے کو سمجھنے کو یہ ایک مشکل قسم کے تھیوری ہے یہ لیکن ہم تھیوری کو ذہن سے نکالیں اتنی سے بات سمجھیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں درمیان میں میں کہہ رہا ہوں خالد بھائی کیا حال ہے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے ٹاور گیا تھا میں ابھی سو کیوں اب یہ ساری باتیں ایرابت ہیں ٹھیک ہے وہ جو میں سبق قیب تدہ سے ابھی تک آپ سے بات کروں یہ آپس میں جوڑی ہوئی ہیں یعنی ایک موضوع کیوں پر بات ہو رہی ہے اتنی سے بات سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہر بندے کو سمجھ میں آئی بھی ہوتی ہے بغیر سمجھائے ہوئے تو پورا قرآن فاتحہ سے لے کے ناس تک ٹھیک ہے یہ پورا قرآن آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے جوڑا ہوا ہے کہیں آپ کو جوڑ سمجھ میں نہیں آتا کہیں ہمیں جوڑ سمجھ میں نہیں آتا تو ہی ہماری کمی ہے تو پورا قرآن آپس میں جوڑ رکھتا ہے ہم پارہ نمبر نو شروع کر رہے ہیں تو یہ پارہ نمبر نو پچھلے پارے سے جوڑا ہوا ہے تو پیچھے سے اس کا کیا تعلق ہے جو باتیں جوڑی چلتی ہوئی آ رہی ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے ہر پارے کوئی ایک سپیسیفک موڈ پہ اللہ رب العزت نے ختم فرمایا اسے یاد رکھئے کہ قرآن مجید تیس پاروں کی شکل میں نازل نہیں ہوا قرآن مجید تو قرآن کی شکل میں نازل ہوا کہ بعد میں صحابہ اقرام نے قرآن مجید کے اپنے پاس تیس حصے بنا کے رکھے ہوئے تھے ایک جس سیئے تو یہ پہلا پاڑ ہو گیا دوسرا ہو گیا یعنی برابر حصے بنا کے رکھے ہوئے تھے یہ برابر حصے چونکہ اس زمانے میں قرآن کاغذ پہ نہیں ہوتا تھا بلکہ قرآن پورے گھر میں پھیلا ہو ہوتا تھا یعنی یہاں ایک حصہ رکھا یہاں دوسرا حصہ یہاں تیسرا یہاں چوتھا یہاں پانچوہ ٹھیک ہے اور نزولی کے دبعات سے اس کو ایک حصہ دوسرا حصہ تیسا یہ تیس حصہ بنا دیئے گئے تھے اور پھر ہمارے پاس وہ جیسے آتے گئے تو کمپائل ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے اور ایک چھوٹی فارم میں آگئے ورنہ ہر ایک کے پاس الگ تھے ٹھیک ہے ایک چھوٹی فارم میں آگئے تو تو اس زمانے میں جو قرآن مجید تھا وہ اس طریقے سے الگ الگ تھا البتہ یاد سب کو زبانی ہوتا تھا تو اس وجہ سے کوئی اس کے جوڑنے کیا ایسی خاص ضرورت نہیں تھا آج جو ہمارے سامنے ایجاد ہے تو پہلے زمانے میں نہیں تھا تو لیکن یہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے بلکہ یہ ڈسٹریبیوشن اس حساب سے نازل شدہ ہے کہ یہ ہوا اور پھر ہمارے پاس اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آکے یہ قرآن تبدیل ہو گیا بلکہ یہ نازل ہوا اور پھر اس کو مرتب کیا گیا اور مرتب کر کے اس فارم میں لائے گیا لیکن یاد رکھئے گا آٹھویں نوویں دسویں ان پاروں میں جو مضمون ہے نا بریکنگ مضمون ہے یعنی جو مضمون آٹھویں پارے میں نووے میں چل رہا ہے دسویں میں چل رہا ہے تو ہر مضمون انٹر ریلیٹڈ ہے آپس میں جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جہاں کئی جوڑ نہیں ہے وہاں پر ہماری علم کی کمی ہے کوتائی ہے شروع سے ہم نہیں جا رہے شروع سے ہم نہیں جا رہے لیکن جہاں سے جو حضرات نئے ہیں ان کو سمجھا دوں کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے ان کو مضمون وائز تقسیم کیا ہوا ہے اور پھر بتا دوں کہ مضمون وائز یہ جو ہم نے تقسیم کیا اپنے سمجھنے کے لئے کیا ہے جیسے ہمارا یہ ساتھوں مضمون ہے اس سے پہلے چھٹا مضمون اور وہ سب چیزیں تھیں اچھا یہ مضمون نمبر ساتھ نہیں مضمون نمبر آٹھ ہے ہم اسے اللہ دیسے لکھ رہے ہیں تو یہ مضمون نمبر آٹھ ہے آیت نمبر ففٹی نائن سے لے کے نائنٹی تھری تک یعنی انسٹھ سے لے کے تیرانوے تک تھوڑا سا خوشک سی بات ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے یہ دیکھئے اللہ رب العزت نے یہاں پر پانچ قوموں کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے یعنی یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کے مزید دو مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے قوموں کو تقسیم فرمایا ہے اور ترتیب وائز بیان فرمایا ہے پہلی قوم قوم نوح کا تذکرہ ہے یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ ٹھیک ہے تو یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پہ جا کے ختم ہوا یہ پہلی قوم کا تذکرہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے دوسری قوم قوم عاد اولائی ہے اس کو قوم حود بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اس قوم کا ذکر ہوا میں نے اس کا پورا بائیوڈیٹا حضرت کے سامنے رکھا تھا یہ ساری تصاویر کے ذریعے سے سمجھایا تھا ان کا کوئی جغرافیائی ماحول جو ہے وہ تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی تیسوہ بارہ پڑھنے کے بعد بہت سی چیزیں کھلی ہیں آگے کے پاروں کے اندر انشاءاللہ ہماری اور بھی زیادہ تبدیلیاں آئیں گے آپ سبق میں دیکھیں گے اس کے بعد تیسری قوم تیسری قوم کا ذکر ہوا اور اس قوم کے ذکر کے بعد اللہ نے ان کی ان کی وجوہات بتائیں کہ کیا کیا بیماریاں تھیں اس قوم کے اندر اور پھر اس قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ کیا یہ تیسری قوم اور اس کے بعد یہاں تک تیسری قوم کا ذکر ہے اس کے بعد چوتھی قوم چوتھی قوم کہاں ذکر چوتھی قوم قومِ لوت ہے ٹھیک ہے ان کا جو معاملہ تھا اور ان کا جو عذاب ہوا جس مقام پر ہوا اس کی جغرافیہ یہ حقیقت میں نے آپ حضرات قسم نے بیان کی کہ یہ اس کے جغرافیہ ہے اور اس مقام پر یہ قوم تھی اس کے بعد پانچ فی قوم قومِ شعیب اب پانچ فی قوم قومِ شعیب اب دیکھیں ان پاروں کی حصیت آپ دیکھئے گا کہ یہ جو قومِ شعیب تو حضرتِ شعیب کو قومِ مدین کی طرف بھیجائے اور یہ جو قومِ مدین کے پاس آئے ہیں تو یہاں سے پانچ فی قوم کا ذکر ہوا اور پانچ فی قوم کے ذکر کے اندر ہی اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی اس میں نوے پارے کا آغاز سنگیا یعنی پارہ نمبر نو یہاں سے شکل ہو گیا اور ہم اس کو آیت نمبر پیچانوے تک پڑھ چکے تھے آیت نمبر تیرانوے تک یعنی نائٹی تک جو ہے وہ قوم کا ذکر مکمل ہر گیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے سنت اللہ جو ہے وہ ذکر پرمایا ہے اور یعنی ان پانچوں قوموں کے اندر جو معاملات تھے وہ کیا تھے اچھے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں لیکن ہم اپنا سبق یہاں سے شروع کریں گے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ بِالنَّبِيِّنِ وہ انشاءاللہ آپ سبق میں محسوس کریں گے بہت سی چیزیں تو یہ تو یہ تو پیشے سے ربط تھا یعنی جو حضرات نئے سبق سننے والے ہیں اچھا اچھا جو حضرات نئے سبق سننے والے ہیں تو ان کے ذہن میں رہے کہ یہ ہمارا سبق رہا ہے اور اس طرح ہمارا سبق چلا ہے یہاں سے ہم اپنا نئے سبق شروع کریں گے اور انشاءاللہ وہ کل ہی شروع ہوگا آیت نمبر آیت نمبر تیرہ نوے سے ہمارا سبق ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ سُنَّتُ اللَّهِ اور معاملات ہوئے یعنی ان پانچ قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ایک قوم کی بیماری بد پرستی تھی دوسری قوم کی بیماری حسن کا تقبر تھا دوسری قوم کی بیماری عقل کا تقبر تھا چوتھی قوم کی بیماری فہاشی تھی پانچ پر قوم کی بیماری کرپشن تھی تو اس میں اسی دوران نوہ پارہ ہمارا شروع ہو گیا اب نوے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑی بیماریاں ذکر کی میں نے اوپرہ عنوان دیا پانچ قوموں کی پانچ بڑی بیماریاں پانچ قوموں کی پانچ بڑی بیماریاں اور پھر آگے آگے یہاں سے ایک تمہید بھی ہوگی دیکھیں یہ واما اور صلی اللہ فقریتن سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے سنت اللہ جو ہے وہ اس کا بیان ہے اور یہاں سے یہ مضمون چلتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعَدِهِمْ مُوسَى یہاں تک یہاں سے ایک الگ مضمون شروع ہوتا ہے وہاں تک وہ جو مضمون ہے وہ تمہید بھی ہے اور تطیمہ بھی ہے تطیمہ اور تمہید آپ ان الفاظ کو دیکھیں گھورایا نہ کریں کشو کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو صاف صاحب پوچھ لیا کریں سبق میں یاد نہیں آئی یہ بات لیکن پوچھیں تطیمہ کیا ہوتا ہے تطیمہ یہ ہوتا ہے کہ فینشنگ لائن جو ہوتی ہے فینشنگ لائن ہوتی ہے کہ بردرمی سال بھئی جو کھانا ہے کھاؤ جو مرضی کھانا ہے کھاؤ کھانے آپ کے لیے بہت پکائے ہوئے ہیں یہ کھانے آپ کے لیے بہت پکائے ہوئے ہیں یہ فینشنگ لائن ہے مطلب یہ کہ جتنا ہے کھانا کھاؤ پیسے بہت ہیں جتنا ہے کھانا کھاؤ کھانے بہت ہیں یعنی آپ کھانے والے بنو تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے تو یہ ایک فینشنگ لائن ہوتی ہے کہ بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو ہم کہتے ہیں کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ یہ ہم حکم کر رہے ہیں اس کی پیچھے کیا مطلب ہے کھانا بہت آیا پیسے بہت ہیں آپ کھاؤ جتنا کھانے اس کو تطیمہ کہتے ہیں لیکن اس تطیمہ کے ساتھ یہ تمہید بھی ہے تمہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ ورڈز ہوتا ہے آج میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کو کہتے ہیں تمہید سٹارٹنگ ورڈز آج میں آپ سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں یہ سٹارٹنگ ورڈز ہوتے ہیں تمہید ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج میں آپ سے لمبی بات کروں گا آج میں آپ سے مختصر بات کروں گا یہ تمہید شروع میں بتائی جاتی ہے ایسے نہیں شروع ہو جاتا ہے بندہ کہ بھئی ہمارا یہ مددہ ہے نہیں انسان شروع میں تمہید بانتا ہے میرا نام یہ ہے میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں اس کے بعد یہ تو میرا تعرف ہوگی اس کے بعد میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور یہ باتیں بیس منٹ کی ہوں گی آدھے گھنٹے کی ہوں گی دو گھنٹے کی ہوں گی اس کو تمہیدی الفاظ کہتے ہیں اور ہماری بات اس پوزو پہ ہوگی تو یہ ایک تمہیدی بات ہوتی ہے تو تمہیدی بات تو یہ آگے والے قصے کی تمہید ہے اور یاد رکھیں یہ جو آیات درمیان کی ہوتی ہیں یہ جو آیات درمیان کی تمہیدی ہوتی ہیں ان میں جو اصول ہوتے ہیں وہ ایسے اصول اللہ رب العزت زکر فرماتے ہیں کہ وہ درجہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں کل کے سبق میں آپ دیکھیں گے میں اس کو یہاں بنانا نہیں سکا میری اپنی بیعث پر بن رہا ہے میں یہاں پر اس کو بنانا نہیں سکا لیکن یہ ایسے ترین اصول ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی یہ میرے بارے میں بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ تعالی یہ پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ تعالی آج کل کے حالات کے بارے میں بتا رہے ہیں یعنی فلسطین کا میٹر چل رہے ہیں اور یہ میٹر چل رہے ہیں وہ میٹر چل رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی کوئی فرق نہیں ہے جو قرآن نے سمجھا ہے اور اس وقت کے حالات ہیں تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں تو برحال یہ یہاں تک ہماری بات ہوگی تو یہ پیچھے سے ربط جو حضرات سبق میں نئے ہیں یا نمہ پارے سے ہی شروع کر رہے ہیں تو ان حضرات کے لیے یہ بات اہم ہے اور دیگر حضرات کے لیے بھی ذریبتہ درمیان میں ہمارا امہ پار آیا تو ہمارا پیشے کا سبق مستحضر نہیں رہتا تو یہ چیزیں ہیں تو اس چیز کو سمجھئے گا تو یہ سنت اللہ کی ابتداء ہے اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ اکار بیان فرما رہے ہوتے ہیں ان طریقہ اکار کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں یہ بالکل اس طرح سمپل ہے بالکل اس طرح سمپل ہے جیسے میں کہوں کہ میں نے آپ کو کال کیا لیکن آپ نے فون نہیں اٹھایا تو فون نہیں اٹھایا کا کیا مطلب ہے یعنی میری آپ سے بات نہیں ہو سکی تو جس طرح میں کہوں آپ نے فون نہیں اٹھایا تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ میری آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی تو بالکل ایسے ہی یہ آیات سمجھ میں آئیں گے آپ کو یعنی ایک بات سے دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے بالکل ایسے ہی سمجھ میں آئے گی کوئی بھی ایسی چیز کہ قرآن سے آپ کے جنبیت ہو اور قرآن سے آپ کا تھوڑا سا ربط کمزور ہو ایسا نہیں ہے بالکل تسلی سے سمجھیں گے اور قرآن اللہ رب العزت میرے آپ کے لئے نازل کی اور میرے آپ کے سمجھنے کے لئے نازل کی اس کو اس سے اپنی اجنبیت ختم کریں تو یہ ایک بات تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے قرآن سے اجنبیت ختم ہو جب ہمارے قرآن سے اجنبیت ختم ہوگی تو پھر یہ قرآن ہم سے باتیں کرے گا تو ماں قبل سے جو ربط ہے اچھا میرے جو الفاظ بعضے دفعہ خالصتاں terminology wise ہوتے ہیں تو اگر کسی کو کوئی جیسی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو برائے میرے بانی پوچھ لے ان باکس میں پوچھ لے اور بار بار پوچھیں کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں میں بہت مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی سوال کرتے ہیں جو جتنے چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے دوسرا ترجمہ کیسے سمجھ میں آئے دیکھیں جی آپ لوگ ابھی نو پارے پڑھ چکے ہیں جنہیں لوگوں نے ابھی ابھی پڑھنا شروع کیا ہے ان کی بات نہیں کر رہا جو لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اور جو لوگ نے پڑھ رہے ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں دیکھیں قالا اس لفظ کا ترجمہ آپ کو آ جانا چاہیے ٹھیک ہے اللذینہ اس لفظ کا ترجمہ بھی آپ کو آ جانا چاہیے استقبرو اس کا ترجمہ بھی آپ کو آ جانا چاہیے من قومی ہی قوم میں سے اس کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے دیکھیں میں نے کوئی ایسی تیاری نہیں کی کہ میں آپ سے کوئی سپیسیفائیڈ آیات کر کے پوچھوں تو دیکھیں ایک آیت کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھے ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات میں سے پانچ الفاظ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے الملعو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا لنخرجن نکا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا اب چلیں اس آیت کو چھوڑ دیں آگے چلتے ہیں کسی جگہ پر افا امینا یہ لفظ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اہل القرآن یہ لفظ بھی سمجھ میں آئے گا این یعتیہم ہو سکتے یہ نہ سمجھ میں ٹھیک ہے کانو یک سیبون یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ آسان الفاظ ہیں من السمائی والعرف یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ولیکن کا لفظ بھی قذبو کا لفظ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا فأخذنہم ہو سکتے آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہوگا لفظ بما آپ کو کلیر سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ سبق پڑھیں گے وہ اگر صرف توجہ سے ایک صفحے کا ترجمہ خود سے کریں بارے یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ میں بول رہو تو ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوتا ہے ترجمہ بول رہو ساتھ ساتھ نہیں یہ غلط طریقہ کر رہا ہے آپ غلط ترجمہ لکھیں لیکن اپنے دماغ سے لکھیں بطور مثال آپ لوگوں نے یہ ترجمہ کرنا شروع کیا تو دیکھیں اچسے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے لئے سیملر ہو چکے ہیں سو دفعہ سے بھی زیادہ آ چکے ہیں ہزار دفعہ سے بھی زیادہ آ چکے ہیں ان لفظوں کا ترجمہ آپ اپنی بیاز کے اوپر حل کریں گے تو آپ کے لئے بڑی مشکل بیاز پہ خود سے حل کریں گے تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہوگی اگر آپ صرف دیکھ کے ترجمہ اتار لیں گے جی فلان تفسیر ہے میرے پاس رکھی اس سے دیکھ دیکھ کے ترجمہ اتار لیں تاکہ میں اپنا سبق دیکھا سکوں میں نے آج تک کبھی کسی کے اوپر سبق کے حوالے سے پریشر نہیں کیا کہ اپنا سبق دیکھا نہیں نہیں غلط لکھنا ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے جی غلط لکھنا تو سیکھنے کے لئے میں آپ سے جب کہہ رہوں کہ آپ لکھنا ہے تو غلط لکھیں تو لکھیں تو آج آپ غلط نہیں لکھیں گے تو کل صحیح کیسے لکھیں گے یہ بیاز تو ہوتی مشکلی ہے یہ بیاز اس لئے تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پبلش کر کے آگے بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے جب اس کے ترجمہ کے اندر پرابلم ہوگی تو آپ بتائیں بھی صحیح یہ ترجمہ مجھے پرابلم ہے دیکھئے آپ میری پہلے پوری بات سمجھ لیں میں نہیں کہا کہ آپ غلط ترجمہ ہی رہنے دیں غلط ترجمہ لکھیں لکھیں اولا قد افترینہ قد افترینہ افترینہ کیا مطلب ہے اس کا افترینہ کیا مطلب ہے پیچھے آپ تلاش کریں کہیں میں نے افترینہ کا لفظ دیکھا ہے نہیں ملا تو چلو جی سبق میں دیکھیں سبق میں افترینہ کا مطلب ہے کہ ہم نے دھوکھا دیا دھوکھا دیا تو افترہ کا لفظ آپ کو سمجھ بھی آگیا ٹھیک ہے علاللہ کا ترجمہ بھی آپ کو یقیناً آتا ہے کذبن کا ترجمہ بھی آپ کو یقیناً آتا ہے ٹھیک ہے آپ درستہ سوچیں قد افترینہ ایک نیا لفظ ہے میرے لئے بے بہترینہ ان عدنہ عدنہ کا لفظ بھی نیا ہے چلیں جیس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں ہے چلو آپ سبق کھولو سبق کھولا تو اس کے اندر اس کا ترجمہ بھی گیا اگلی مرتبے جب آپ اس لفظ کے ترجمہ پہ آئیں گے تو آپ اس کے ترجمہ میں جو پہلے مشکل ہوگی دوسری مرتبے نہیں ہوگی دوسری مرتبے ہوگی تو تیسری مرتبے نہیں ہوگی تیسری مرتبے ہوگی تو چوتھی مرتبے نہیں ہوگی میں نے جو آپ حضرات کی بیازیں چیکی ہیں ان بیازوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ مسلسل ترجمہ لکھا ہے مسلسل ترجمہ کا مطلب ہے کہ ایک ایک لفظ کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے اگر آپ ایک ایک لفظ کے نیتے ترجمہ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ترجمہ ابھی تک نہیں آیا آپ صرف اس لفظ کا ترجمہ لکھئے جس لفظ کا ترجمہ آپ کو آتا نہیں ہے اور بقیہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ سلسل ترجمہ لکھیں گے یعنی وَسْ يَا رَبُّنَا كُلَّ شَيِّن عِلْمَا میرا پروردگار بغیر ہائلائٹ کے نہیں بتاؤں گا وَسْ يَا یہ جہاں پر آپ کرسر نظر آ رہا ہے وَسْ يَا رَبُّنَا كُلَّ شَيِّن عِلْمَا وَسِيَا وَسِي ہے علمًا علم رَبُّنَا میرے پروردگار کا کُلَّ شَيِّن ہر ہر چیز پر میرے پروردگار کا علم آپ اس پوری کے نیچے ترجمہ لکھ لیں گے تو آپ بھرس جائیں گے آپ لیکن ہے وَسِيَا کا مطلب ہے وَسِي ہے رَبُّنَا كُلَّ شَيِّن عِلْمَا آپ اس کا ترجمہ فوراً آپ کو دیکھتے ہی نہیں آئے گا لیکن جب آپ بہار بہار دیکھیں گے تو آپ کو فوراً ذہن پر آ جائے گا اچھا اس کا یہ معنی ہے یہ مطلب ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ آپ دیکھتے جائیں ترجمہ کرتے جائیں نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا آج آپ غور نہیں کریں گے تو یہ بس ایسی سر کے اوپر سے گزر جائے گا تو یہ ترجمہ پہ فوکسنگ آپ کی ہونی چاہیے میں فوکس کرتا ہوں ان انوانات کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ یہ انوانات آپ کے ترجمہ کو منقع کر دیں لیکن اگر آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا ہوگا تو ان انوانات کا ذکر تو بیکار ہے نا اگر آپ ترجمہ ہی نہیں سمجھے اور ترجمہ لفظ پہ لفظ نہیں ہونا یہ یاد ہے ترجمہ بس وہ جو ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اب اس ربنا اے ہمارے پروردگار افتح بیننا کھول دیجئے ہمارے درمیان وبین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان جو ہمارے سامنے ہے بالحق کی حق بات کے ساتھ وانتا قیر الفاتحین آپ بہترین کھلنے والے ہیں اس طرح ترجمہ آنا ضروری نہیں ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق یہ اللہ سے ایک دعا کی جاری ہے کہ دونوں قوموں کے درمیان فتح کو کھول دیں بس اتنی بات آپ سمجھ میں آئی چاہیے یہ ہوتا ہے فہم میں قرآن لفظ بلفظ ترجمہ آنا یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جی عرب حضرات بھی لفظ بلفظ ترجمہ نہیں سمجھ رہے ہوتے بس وہ آیات کی مفہوم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہنا کیا چاہتے ہیں اور میرا مقصود بھی ترجمہ قرآن سے یہی ہے کہ ہمیں یہ بنیادی چیز پتا چلے کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں اب بیننا وبین قومنا بالحق اب بالحق یہاں پر کیوں آیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو سبق کے درمیان پڑھاؤں گا کہ بالحق کیوں آیا وانتا خیر الفاتحین کا مقصد کیا ہے یہ میری ذمہ داری ہے لیکن آپ کی اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ آیت کا مفہوم سمجھیں کہ بس اس کا یہ مقصد ہے اس آیت کا یہ معنی ہے بس اس سے اوپر کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ سے جب آپ اتنا سر سمجھ لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں گے کہ بھئی یہ بات کی جاری ہے قوم کی طرف سے اور آپ کسی اور موقع بے دیکھیں گا آپ کہیں یہ ترجمہ تو مجھے آتا ہے وہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا تو مقصود ہے قرآن کا فہم پیدا ہو جانا اور یہ ترجمہ کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے کوئی اتنی بڑی کہانی نہیں ہے جس سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ توجمہ تو عربی میں دوسری زبان ہے ارے بھئی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کو سو فیصد انگریزی نہیں آتی لیکن آپ لیکی ہوئی تحریر سے سمجھ جاتے ہیں ابھی یہ تو کسی مرڈر کی خبر ہے یہ کسی فلانی چیز کی خبر ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی تو جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ترجمہ کریں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور جو پرانے لوگ ہیں وہ اس تسلی میں بیٹھے کے مجھے خود ہی سمجھ میں آگا جب تک آپ غور نہیں کریں گے آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گے میرے پس ایک ساتھی ابھی تک میرے چھے پارے میں پس اس کے ریکارڈنگ بھی رکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے خود سے ماشاءاللہ چھے پارے پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دی اور بہت اچھا ترجمہ کیا ماشاءاللہ یعنی 90-70% کا ترجمہ بلکل صحیح تھا تو برحل یہ چیزیں ہیں اور اس چیزوں میں معاملات ہیں ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اس میں جو جو دلچسپی کی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں کریں گے تو یہ ترجمہ کے حوالے سے بات ہوگی اور اسی کے تحت میں نے بیعظ کے حوالے سے بھی بات کی بہت سے ساتھیوں کو بیعظ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ بیعظ کیا ہوتا ہے دیکھیں میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا بیعظ وہ ہے کہ قرآن مجید کے آیات لکھی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور نیچے جگہ چھوڑی ہے کہ آپ اس جگہ ترجمہ لکھتے ہیں اور سائیڈ میں حاشیہ چھوڑا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی وضاحت لکھتے ہیں تو جتنے بھی سبق پڑھنے والے حضرات ہیں کچھ طریقے سے کرتے ہیں بیعظ بنوانے کا بیرا پنیادی مقصد یہ ہوتا ہے ابھی تک آپ جن حضرات نے بیعظ بنائی ہے تو وہ اپنی بیعظ میں چیک کریں کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا چھٹا یہ آٹھ پارے ہیں ان کی بیعظ میں ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان سے خاص طور پر درخواست ہے کہ کبھی اپنی بیعظ بھیجوا دیں ٹھیک ہے میں کمپیوٹر پہ تو چیک کر لیتا ہوں آپ کی بیعظ لیکن کبھی اپنی بیعظ بھیجوا دیں کہ بالفعل بھی میں اس کو دیکھوں کہ یہ بیعظ صحیح ہے صحیح بنائی گئی ہے یا نہیں بنائی گئی کوئی دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بیعظ بھیجوایں لیکن برحال کبھی موقع ہو تو اپنی بیعظ چیک لازم نہیں کرواتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے اسادزے گرام کو اپنی بیعظ چیک کرواتے تھے تو اس سے ایک برکت مل جاتی ہے اب ایسا نہیں ہے نا کہ استاد وہ ساری بیعظ چیک کر لے گا بلکہ وہ ایک نظر دیکھ لے گا کبھی اس میں کام کچھ نویت کا ہوا ہے بطور مثال مجھے کسی نے اپنی بیعظ بھیجوای کہاں سے پنواقل سے پنواقل سے انہوں نے بیعظ مجھے بھیجوای ان کے تو وہ صاحب یہاں کراچی آئے ہوئے تھے تو وہ اپنے لے کر آئے ہیں میں نے کہاں اتنی گندی جلد آپ نے اس کی کسی کی طریقے سے ایک غلط تاثر ہوئے ہیں اگرچہ اندر آپ نے کام اچھا کی لیکن اس کی جلد اتنی گندی ہے تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں ہوتا کراہت ہو رہی ہے ہاتھ دھو شاید مجھے دھونے پڑھیں کہ اس کے اتنا کچھرہ جمع ہوئے ہیں تو یہ سب بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے مزاج میں صفائی سترہ ہی نہیں ہے آپ کے مزاج تو یہ بالکل ایک الگ فائدہ ہے تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے تو اپنی بیاز بنائیں اور جن لوگوں کے پس نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں کہ بیاز اس طرح کا قرآن ہوتا ہے جس میں ترجمہ لکھنے کی جگہ ہوتی ہے جس کے اندر ہاشیہ لکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور بیاز آپ نے بنانی ہے تو کوشش کریں یونی کول کے پوائنٹ سیون والے پوائنٹر لے لیں یونی کول پوائنٹ سیون کے پوائنٹر لے لیجیے نہیں مازلت پوائنٹ فائف کے پوائنٹر لیں پوائنٹ سیون کا جو پوائنٹ آف ہوتا ہے وہ کافی موٹا ہو جاتا ہے تو پوائنٹ فائف کے پوائنٹر لیں ایک میں استعمال کرتوں کالا اور نیلا اور سرخ ہمارے سلوک میں ایک خاتون تھی جو کہ مارکر استعمال کرتی تھی اور وہ اتنا اچھے طریقے سے استعمال کرتی تھی اور اتنا اچھا سفت ہوتا تھا کہ کمانچیز ہوتی تھی ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی ان کا سفت دیکھا خیر جیسے یہ لیکن میں چونکہ یہ استعمال کرتا ہوں مارکر سے یہ ہوتا ہے کہ جو صفحے کا بیک سائٹ ہے نا وہ بس تاثر ہو جاتا ہے لیکن آپ طریقے سے مارکر استعمال کریں گے تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن مارکر کا جو ہائلائٹ ہے وہ اپنی جگہ مثالی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ میں اس طریقے سے کرتا ہوں تو مجھے یہ اس میں سوالت ہوتی ہے آپ کالا کہاں استعمال کرنا ہے نیلا کہاں سوالت استعمال کرنا ہے یہ آپ آزاد ہیں اس میں جو آپ مرضی کریں اپنے فاہم کے مطابق اپنی بیاز بنائیں میں جب بھی اپنے استاد کو اپنے بیاز وغیرہ دیکھا تھا تو ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں اور میرے استادوں نے جو بیاز بنائی تو عجیب ہے اگر جیسے وہ پقائدہ آپ پڑھنے سے ہی سمجھ میں آتی ہے بعض جب پڑھاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے ایسے سمجھ میں نہیں آتی لیکن آپ بیاز بنائیے اور یہ یونی پول کے پوائنٹ پائیو کے پوائنٹرز ہیں یونی پول ضروری نہیں کوئی بھی آپ لے لیں مجھے مجھے نہیں پتا لیکن کیونکہ میرے پاس یہ مجھے کسی نے دے دیئے تھے ایک پیکٹ ایک دو سال پہلی کی بات ہے تو یہ میرے پاس بڑے اچھے چل رہا ہے ورنہ میں پہلے تو سپیسیفائیڈلی یہی نورمالی یہ استعمال کرتا تھا اور یہ پکے ہو گئے تو اس وجہ سے یہ زیادہ بہتر مجھے لگتے تو یہ استعمال کر لیجئے انشاءاللہ اسے آپ کی بیعات اچھی اچھی اور بہت اچھی بنائیں گے تو یہ تین باتیں ہمارے سبک کے لیے حاصل انتہائی ضروری تھی اور یہ ہمارا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع لیے میں اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں تو اس کی اپنے فیکر کیجئے 32 زیور کا جو سبق ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کل ہی شروع کریں نو بجے ہمارا سبق شروع ہو جائے گا پانچ منٹ پہلے میں آم کر دوں گا آپ جوائن کر لیں گے تو نو بجے ہمارا سبق انشاءاللہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آگے ہم اپنا سبق کنٹینیو کریں گے سبق آج یہیں تک ہے انشاءاللہ کل دوبارہ نو بجے انشاءاللہ بیٹھئے السلام علیکم اللہ تعالیٰ ہاں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو اہلے سے ابھی کر لیں انتظامی حوالے سے کوئی چیز پوچھنی ہو تو ابھی ابھی پوچھ لیں تاکہ اچھے سے ابھی جو کہ ہمارے ایک ڈرننگ پوائنٹ ہو تو سب چیزیں سمجھانا آسان ہے میں ایک سے دو منٹ انتظار کرتا ہوں کسی کو کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ بدادو